بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بچوں میں گیس مروڈ کریمپس ان کا رونا دھونا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انفنٹائل کولک میرا نام ہے ڈاکٹر عزوان گوھر اور آج ہم بات کریں گے کہ انفنٹائل کولک کی کیا علامات ہیں اور اس میں کیا ڈینجر سائنس یعنی ایسی علامات ہو سکتی ہیں جب ہمیں بہت کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج کیا وقت کیا باتیں جن سے ہم نے بچنا ہے انفنٹائل کولک یعنی بچوں میں گیس مروڑ پیٹ میں کریمپس اٹھنا یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ تقریبا ہر دوسرے بچے کو ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے بیماری نہیں سمجھنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہر دوسرے بچے میں ہو رہا ہے اور ایک نارمل چیز ہے لیکن اس کی علامات کیا ہیں اس کی علامات میں بچے کا جب بچہ دو ہفتے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد عمومن اس کی علامات آتی ہیں اور تقریبا تین ماہ سے لے کر چار ماہ کی عمر تک یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں اور اس بیماری کی سب سے زیادہ علامات یعنی اس کی سب سے زیادہ جو شدت ہوتی ہے علامات کی وہ چھے ہفتے یعنی ڈیڑھ ماہ کی عمر میں ہوتی ہے علامات کیا ہے اس کی علامات میں بچہ لال ہوگا جسم کو کٹھا کرے گا پیٹ کو سخت کرے گا مختلف طرح کے مو بنائے گا یا خاص صور پہ شام کو یا رات کو بہت زیادہ روئے گا اور بعض اوقات بچے اتنا روتے ہیں کہ دو دو تین تین گھنٹے بھی متواتر ہوتے اور بہت انچی آواز میں روتے ہیں جیسے وہ بہت دکھ اور بہت تکلیف میں ہو اور نہ جانے ان کے پیٹ میں کیا مسئلہ چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے ماہ باب کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور وہ مختلف ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات عدویات اس میں اثر کرتی ہیں بعض اوقات اثر نہیں کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے ہم نے بہت زیادہ پریشان ہونا ہے یہ تین سے چار ماہ کے عمر میں ختم ہو جاتی ہے لیکن وقتی پریشانی ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ کو اکثر خاص طور پر ماں کو رات کو جاگنا پڑتا ہے دن کو سارا دن بھی بچے کے ساتھ جاگ رہی ہوتی ہیں اور رات کے وقت بھی انہیں سارا جاگنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی انگزائیٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں ماں کی نید بھی پوری نہیں ہوتی اگر تو بچے کا وزن اس کا قد یعنی اس کی لیند عمر کے حساب سے بڑی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا وزن اس کی گروتھ ہو رہی ہے پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن اگر بچے کا وزن بڑھنا رک جائے ان رونے والی علامات کے ساتھ یا بچے کو موشن لگیں بار بار یا اس کو بار بار الٹی آئیں یا اس کو کھانسی کا مرز ہو اور جسم بڑھنے کی بجائے مزید کمزور ہوتا جائے پھر یہ کولک نہیں ہے پھر یہ کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے مثال کے طور پر یہ ملک الرجی بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی پیٹ یا آگوں کا انفیکشن یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے بچے میں مدافعیت کی کمی ہے تو اس کے لئے آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ان بچوں میں جن کا قد وزن ٹھیک سے نہیں بڑھا یہ ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ تین ماہ چار ماہ کے بچے ہیں اور کولی کا جو مرض ہے یہ چار ماہ کے بعد جنرلی بچوں کو نہیں ہوتا بہت کم ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی بچے میں یہ علامات چوتھے پانچوے ماہ کے بعد بھی چلتی رہے بچے کا رونا دونا جاری رہے تو پھر آپ کو ضرور ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ کہیں اور بیماری تو نہیں جس کو ہم بار بار گیس مروڑ کا نام دے رہے ہیں جس کی ویسے بچہ اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے اب آتے ہیں کہ اس کے علاج کی طرف کولی کا علاج پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ اس کے علاج ماں باپ کی ری ایشورنس یعنی تسلی ماں باپ کو یہ ڈھارت دینا ہے کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے آپ نے پریشان ہونا ہے یہ تین ماہ ساڑھے دین ماہ تا ختم ہو جائے گی دوائیوں کا وقتی اثر آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بہت اچھا اثر بھی آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوائیاں یا ڈراؤپس یا کولی کی مختلف ریمیڈیز کام بلکل نہ کریں اس صورت میں آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن جس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ مختلف طرح کے ٹوٹ کے آپ کو لوگ بتائیں گے آپ نے ہر کسی کے کہنے پہ اس کا ٹوٹ کا نہیں آزمانہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بچے کے بارے میں بتاتا ہے اس سے مختلف طرح کے ٹوٹ کے کرنا ختمناک ثابت ہو سکتا ہے تو ماں کو تھوڑا ٹائم دے اکیلی ماں ساری رات مت جاگے اس کے ساتھ کوئی نو کوئی سپورٹ ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کی بھی اولاد ہے تو میاں کو ساتھ دینا چاہیے یا اور کوئی فیملی میمبر ہے خالہ یا کوئی اور جو کے ساتھ اس کو ماں کو سپورٹ کرے تاکہ ماں کی نین بھی پوری ہوئے نہ ماں میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور اکثر ماں ایسی ہیں جو کہ روتے ہوئے آتی ہیں جن کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوتے ہیں کہ ہماری نین پوری ہی ہوتی ہم ساری ساری رات جاگتے ہیں بلکہ پورا گھر جاگتا ہے تو ماں باپ کی ری ایشورنس یعنی تسلی علاج میں پہلا پوائنٹ ہے دوسرے نمبر پہ آپ مختلف طرح کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں بیبی کے پیٹ کا آئل سے مساج کریں جب بچہ اس طرح رو رہا ہے اس کی پوزیشن چینج کریں اس کو اٹھا لیں جھولا دیں اس کی کمر کو اوپر کر کے ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا دیں اس سے اس کی بیک کا مساج کریں ہلکا پھلکا کوئی میوزک بلکل لائٹ ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں بعض اوقات یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور بعض اوقات ان کا بھی اثر نہیں ہوتا تو اثر نہیں ہوتا تو پھر مختلف طرح کی اور ریمیڈیز ہیں ریمیڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کوئی کولک کے لیے ہتمی علاج نہیں ہے مختلف طرح کی آپشنز ہیں اے بی سی ڈی وہ بچے میں اثر کر بھی سکتی ہیں اور وہ سکتا ہے ان کا کوئی اثر نہ ہے اگر کسی بچے میں کوئی دوائی کوئی ڈراؤپس اثر نہیں کر رہے تو آپ دو ہفتے بعد ان کو بند کر رہے ہیں ان کو مزید مت چلائیے اب آتے ہیں آپ کون سے ڈراؤپس یوز کر سکتے ہیں آپ مختلف طرح کے کولک ڈراؤپس جو کہ ہر بلے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سیفٹی فرسٹ انگریڈینٹس ان کے چیک کر لیں دیکھ لیں کوئی ایسے اجزاد ہوں نہیں جو کہ بچے کے لیے نقصان دے ہیں اور یہ آپ کا ڈاکٹر یہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے خاص طور پر ایسی دوائیاں جو کہ نیند کی ہوتی ہیں بچے کو سلانے کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر فنرگن کلورل ہائیڈریٹ اس کا استعمال بچے کو سلانے کے لیے مت کیجئے تو آپ کولک ڈراؤپس یوز کر سکتے ہیں پرو بائٹکس آتی ہیں بچوں کے کولک کے ٹریٹمنٹ میں ایک پرو بائٹکل لیکٹو بیسلس روٹیری اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی آپ کو انتظار ہی کرنا ہے تین ساڑھے تین ماہ تک آپ کو اس مشکل وقت سے گزرنا ہی ہے جیسے تین ساڑھے تین ماہ گزریں گے آپ کے بچے کی علامات بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر کسی بچے کی علامات اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ نے گھر نہیں بیٹھنا خاص طور پر اگر بچے کی نشنوہ ٹھیک نہیں ہو رہی اپنے گھر نہیں بیٹھنا فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ